الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا كِبَطٌ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَا آلِهِ وَالَا آلِهِ وَالَا آلِهِ وَأَصُحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَاتِهِ وَزُرِّيَّاتِهِ و اولیاء امتی و علماء اغلے سنتی اجمائی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اصراب عبدہی لیل من المسجد الحرام الى المسجد اقصار صدق اللہ لذیب ان اللہم ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم سلیعلا سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک و سلیم صلی علیہ جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین والا آلی کا حواہ سحابی کا یا رحمتن للآالمین بلغل اللہ بے کمالے ہی کشفت دجابے جمالے ہی حسنہ جمیوں خسالے ہی سلو علیہ و آلہی حب نبی غیم مہر علی مہر علی غیم حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا گھنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما اللہ محمد چاریار حاجی خاجات کتب فرید حق فرید حمد و سنادباد تاجدار اربوجم فخر بنی آدم مولے کل ختم رسول احمد مجتبا حضرت سرور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بارگاہ اکدس دندر حدیعہ درد و سلام آجزانہ غریبانہ مسکینہ ناپیش کرنے کے بعد حضرات دیوکار عظیم المرتبت مسلمان ساتھی و ماغے رجب المرجب شریفتہ بابرکت مہینہ جمعت المبارک دن اللہ تعالی نبی رحمت شفی موظم سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تفیل امت مسلمہ دی اللہ خیر فرمائے کشمیر موسینیہ چچینی عراق فلسطین شام خضا برما ترکی لبنان شام دے مسلمانہ دی غیب دے خضانہ جو اللہ مدد فرمائے قرآن کریم جو چند سارے کلمات یہ بات تلاوت کرنہ شرف حاصل کیتا ہے استثیمن دے اندر چند ساریاں مروضات تو سن نیک لوکان دے ذہن نشین کرنی یا نہیں اللہ تعالی حق بھیانی دی عمل پیرا ہون دی منت دعان تفیق عطا فرمائے مراج شریف میرے کریم نبی دا ایک موجز ہے اللہ تعالی نے باقی امبیانوں بھی موجز عطا کی تے اور وہ نبی اپنے اپنے دھور دے اندر اپنی یا قومان خدا دی تو ہی دی طرف مائل کر دے رہے چاند چاند لوگ سینکڑے یا چاند ہزاران دی تداد دے اندر لوگانے نبیان دا کلمہ پڑے یا غلام بنے مرید بنے میرے کریم نبی دا کمال ہیں کہ اللہ نے موجز باچ عطا کی تے حسن کمال اتنا عطا کی تا سرکار مو کہ موجز تے لوگ بعد میں چھوے کہ کلمہ پڑے اب پہلا مصطفیٰ دا حسن وے کے لوگان کلمہ پڑے آئے نبی کریم دیا آدامہ سرکار دا رہن سین عزور دی گفتگو اتنی اللہ کہ لوگ آدامہ دے بھی گرویدہ ہو گئے گفتگو دے بھی گرویدہ ہو گئے شاعر نگل کیتی ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے مغو حیرت میں ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس نیر ہے اپنے دے اپنے بیگانیا بیا کھیا اید ورگا صادق الامین کوئی نہیں واد الامین کوئی نہیں عرب دی دنیا ہی نہیں پوری دنیا کو جن جن عرب دا سفر کی تا تے انہ جا کے اپنے سردار آمدی وجہ تو پات محمد زیارت کی تی انہ بھی وے خیا خیا اے دے جیا کائنات ویچے سونا بھی کوئی نہیں اور اور اے مراج شریف اے موجز سرکار دا باقی نبیانو موجز ملے کسے نو ہیت کسے نو دو کسے نو چار کسے نو چھے حتی تیرہ بارہ تیرہ تک موجز نبیانو ملے لیکن میرا نبی سردیا والا تو لے کے پیرہ دن ناخنہ تک سراپائ موجز بن کے آئے جنہ دے کول اجوی موب مبارک نظر دا اجوی موب مبارک انہ نو جا کے پچھ لو نہیں تیرہ لالو تیرہ لا کے روزانہ دی بنیاد تیر مشہدہ کر دے رو موب مبارک اجوی اوڈے دا اوڈا ہی نہیں اجوی او ود دے پیا رون والے رون دے رہ گے کتابان لکھے نالے بعد مذہب کتابان لکھ لکھ کے کبران چلے گئے انہ دا گوشت اس ٹیم کیڑیا کھا لیا ہڈیا شازو نازلی کوئی رہ گئی یا ہڈیا نے بتور امتحان ایک ہڈی تھے ویسے ہی رہ نہیں باقی سب کچھ ختم ہو گیا او نازلہ آج کتابان بخان جو کیا نہیں البتہ گھٹے گھٹے الفاظ میں او نازلی حمایت ضرور پہ کر دینے وقت ایک سجنہ سننی جنہ زندگی دے اندر اے اپنا میار قیم کی کہ کسے مولوی کسے مفتی کسے مفکر کسے محدث کسے شیخ دی کتاب نو حجت نہیں بنانا ساڑھے واسطے نہ کسے مولوی دا بیان حجت نہ کسے لیکچرار دا حجت نہ کسے پروفیسر دی گال حجت نہ کسے دی کتاب اچھتے سادے واسطے اللہ دا قرآن کا بھی مصطفی دا فرمان کا بھی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے مراج شریف پہ جنہ لوکہ نے ابو جاہل تو لے کے آج تک انکار کی کا اور مراج مصطفی نے جسمانی مراج تسلیم نہیں کی تا اور دس پندرہ وی سال ٹھہر جو انہیں ٹیم ایدو اگر نہیں جانا دس پندرہ وی سال دی گئے میں ساری جمہ ہون ختم تے چوپ ہوئے انہیں نا انہیں چلو کوئی گال نہیں فر رشتے داری بلادری جانا تے پہنا سی تے بیک ٹکر بھی کھا جان دی پوک لگی سی اچھا کھان لگ ہرام نہیں آپ کھوان لگ ہرام ہو جان دے نہیں سمجھے پھر کھان لگ ہرام نہیں آپ کھوان لگ ہرام ہو جان دے اے ہولی ہولی وقت آئے گا ایک کھوان مہ لگ پہن وقت آئے گا دور نہیں اور اپنے اکاب اندیا کتابہ جلان گئے سان نہیں اور انہ دے پتلے بنا کے بھی جلان گئے وقت آئے گا ضرور آئے گا سان امید چونکہ اللہ نے اپنے نبی نال وعدہ کی تا کسے مولوی نے نہیں رہبان دا پہ بارہ فا نال لا کا اور ساڑی عزت حضور دا ذکر کرن لے ساڑھ بکار حضور دا ذکر کرن لے اور ساڑی شانہ حضور دا کلمہ پڑھ نال لے اور ساڑھ مرتبے حضور دی غلامی دی وجہ دونے حضور دی غلامی دی بجات انہیں حقیقت تیرے ساڑھا ایمان دی حضور دی بجات آج جوی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میراج جسمانی نہیں یہ خوابی میراج ہے اور میں اس مقام پہ یہ جملہ بیان کرنا لگا ہوں میرے جملے کو زیان نہ کرنا ارے جو جو مصطفیٰ کی میراج کو خواب کی میراج سمجھتا ہے اس کو جاگ دی ہوئے جسمانی نماز آبا کرنے کا حق نہیں ہے مصطفیٰ سرم مولوی مولوی جن 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 کلمہ پڑھ میرا نبی سارے باست رحمت بن گیا ہے اب یہاں پر آپ سمجھیں آپ ایمان لے کر مسجد میں نماز جمع آدھا کرنے آئے ہیں ارے جو نبی کی جسمانی میراج کا قائل نہیں اس کو جسمانی نماز جاگ میں آدھا نہیں کرنی چاہئے جاگ میں نماز وہ جسمانی آدھا کرے جس کا ایمان یہ ہو نبی نماز لینے کے لیے ببا مجود کیا بھی تھا اور نماز لے کر ببا مجود آیا بھی ہے zig ل России چاہر نماز اب یہ سمجھنی کی ضرورت ہے آپ کے لیے بعد مذہب تو سمجھیں گے نہیں اب یہ دیکھیں روزے کا حکم ہوا نبی جاگ رہے تھے زکاة کا حکم ملا نبی جاگ رہے تھے حاج کا حکم آیا نبی جاگ رہے تھے سغاوت کا حکم ملا نبی جاگ رہے تھے مکہ سے مدینے جانے کی حجرت کا حکم ہوا نبی جاگ رہے تھے ایک میراج ہے ایک میراج ہے اے جڑے بندے بولن دے اللہ کرے تو آنو تو میں نبی دا دیدار نصیب ہوئے حضور نبی دے پتا نہ کڑا کڑا میرے میراج دے جشن میں جشن بنا رہے ہیں اے تُس ہی سارے ترویش لوگ پہی ٹھے ہو بیچ جڑے بزرگانوں منہ نہ لے ہونا اور میاں صاحب نے آکھا ہے نا جو کوئی جستاشک ہوئے گالوں سے دی کردہ ہے اور جناتی اندر تانگ لگی ہے نا عشق محمد دی او نا آج بھی موجھ سبحان اللہ پڑھنے او نای موجھ پڑھ دے جناتی اندر محمد عشق دی تانگ لگ گئی ہوئے ابھی یہ جشن محراج کے اوپر میں تیرہ طریق کو اسی مسجد میں عشاہ کے فوری بات باز کروں گا لیکن ابھی کچھ سمجھے بس اس کے بڑے سارے ایسے پردے ہیں جو میں نے اتارنے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر تربیت نہیں کر رہے اور نہ اپنے بچوں کو اقائد و نظریات قرآن والے بتا رہے ہیں بس کہتے ہیں نماز پڑھ نہیں ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں جدر موقع مل جائے اور نماز پڑھو پر گمراہ دنہ کرو بچے دنہ گمراہ کرو ان نسلہ دنہ تباہ کر کے جاؤ آپ کی نسل تباہ ہو جائے ایک بچہ ادھر آئے ایک بچہ ادھر جائے کل کوئی جناسے کے وقت بھی کوئی کہے میں نے وہ عالم لانا ہے وہ کہے نہیں ہمارے علامہ صاحب نے آنا ہے ایک مولویدہ نظریہ آؤ وے نبی مارکہ مٹیج میں لگئی ہے نبی یہ تو درود و سلام نہیں سنگا اوہ جڑا ملڈہ ہوتے نماز پڑھ دے اوہ انگر میں اپنا ملہ لیا نا ہے تے جڑا ہندر پڑھ دا آنکھیں نہیں میں اس مولوی صاحب ملے نا ہے جڑا آن دا ہے نبی ایتھوں غلامہ دا سلام سنگ دا بھی ہے جے محبت نال پڑے تو نبی وہ دا جواب دین دے بھی نہیں اپنے مرنے آتے رولانا پواؤ نہیں سمجھے اپنے مرنے آتے رولے نہ پواؤ پھر کول تے دسویں دی لڑائی تے جھانگ نہ بناو الگ مستحاب ملے کول دسویں کوئی فرض واجب نہیں اپنی آن اولادہ نو آپ ہی لڑا کے نہ جاؤ اور جی دے اتے آپ قیم ہونا یعنی محمد دے عشق ویچی رسول دے عشق ویچی تسی آپ اپنی زندگی گزار رہے ہو دعا کرو تے میند بھی کرو یا اللہ ساڑیاں اولادہ نوی عشق رسول ویچی مچلم دی تفیق عطا فرمائے روزہ جاگ دیا ملیا زکاة دا حکم جاگ دیا آیا حاج دا حکم جاگ دیا آیا ذرا اس ملہ سے پوچھنا مولانا نماز کے علاوہ جو باقی ارکانہ سلام ہے چلو میں باقی عمال کے متعلقہ گفتگو نہیں کرتا لیکن نماز کے علاوہ یہ جو روزہ ہے زکاة ہے حاج ہے حاج اور زکاة صاحب مال پہ جو اس کو فرض قرار دیا گیا ہے اور جو یہ باقی ارکانہ سلام ہے نماز کے علاوہ پہلے تو کلمہ ہے پھر نماز ہے اب کلمہ بھی پڑھ لیا نماز کے متعلقہ آپ تھوڑا سا اب ہام میں چلے گئے اب ذرا بتائیں مجھے یہ روزہ جو تھا یہ نبی سو رہے تھے تابہ حکم آیا ہے کہتا ہے نہیں نبی جاگ رہے تھے وہی کا نظر ہوا میں نے کہا حاج کے متعلقہ نبی سو رہے تھے تب حکم ہوا کہتا ہے نہیں نبی جاگ رہے تھے تب وہی کا نظر ہوا میں نے کہا حاج کے متعلقہ نبی سو رہے تھے پھر حکم ہوا کہتا ہے نہیں نبی جاگ رہے تھے تب جبریل آیا اور وہی لے کر آیا میں نے کہا یہ باقی ارکانہ سلام پہ مصطفیٰ جاگ رہے تھے لیکن نماز کے لیے کیا صرف نبی سو رہے تھے سوتے میں خواب دیکھ رہے تھے اگر خواب میں نماز مل گئی نبی قیابی نہیں نبی آیا بھی نہیں تجھے بھی مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں بنانے کی ضرورت نہیں دیواریں نہ بنو لینٹر نہ ڈالو دروازیں نہ لگو سپیکر نہ لگو مسجد کی چاپیاں صرف اغلی سرعت کو پکڑو جو نبی کی طرح جائے بھی آئے وہ میراج میں لا مکاں کی پلندیاں بے گئے تھے ہم میراج حاصل کرنے کے لیے خدا کے گھر میں سجدہ آدھا کرنے کے لیے جائیں موسیقی زندہ 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 منا صاحب اب لوگ سمجھ رہے ہیں باد وقت باد اقیدہ اچھا کہ یہ میراج شریف صرف ایک سنیوں کا پوائنٹ ہے وقت گزارنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی طرح مائل کرنے کے لیے اور نہیں بھائی جان یہ قرآن ہے کیا ہے قرآن ہے سبحان اللہ اصرا بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام الالمسجد الاقسا یہ قرآن ہے اب ملہ کا پھر بھی انکار ہے خدا کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی ابھی میں نے اس کو اوپر باس نہیں کرنی باس جو ہے وہ میں تیرہ طریق کو سنوار کو اشاہ کے بعد کروں گا لیکن اب آپ درہ سبجے وہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات وہ کون ہے درہ بولے وہ کون ہے اللہ اوہ اندہ بیان پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی آفد محمد علیہ صاحب تے آجی بشیر صاحب مسجد دی کمیٹی دے مینبر اے دو بندے آپس بیچ کسے گلد ہے تقرار کرن لگ پہنے تقرار جائے وعد مخترم اختر گولڑی صاحب آجی رمضان صاحب آجی صناع اللہ صاحب باہو رمضان صاحب دیگر کمیٹی دے بندے کہن گے آفد جی چوپ کر جاؤ اوہ وڈے نے آفد جی چوپ کر جاؤ اوہ وڈے نے تے پھر کدھلے بھماں گے تے بے کے گال کر لماں گے چوپ کر جاؤ اپنی لڑائی ہوئے تے وڈے دے سامنے چوپ کرنا ہی پہنگا ہے آجی بھی سارے بندے گال دیتے ہیں تک نہیں گے دو پرامہ دی لڑائی ہو جائے دو پرامہ دی بیچ مونڈے اٹھ کے بول پہن تے چاچا تے تایا پتا کی اوہ چوپ گارو ساڑے پرامہ پرامہ دے توں کونوں نے اچھا دو ہمیں پر آکے آنگے اے نو چنگا کیتا چوپ کیتا زاڑی گالے نا اسی نبڑ دے روانگے اپنی گال لووے تے بچیاں چوپ کر آکے آنگے وڈے آنگے کام چاہ دخل اندازی نہیں دے نی میں اوہ نا مولویانو کچھ نا چاہنا تُسی بڑے ہو یا اوہ بڑے لڑائی علی دے گالی کو نہیں قرآن دا فیصل ہے تے بولن دے جھوڑ رت نہیں گالوے کو ہے کی دی یہ محبوب دی میرے پیر گولڑے دے تاجدار چراغے گولڑا دے جدی امجد پیر محر علی شاہ رحمد رحمان نے بڑے خمال دی گال کی دی ہے آبند نے کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی چوپ کر محر علی ایتھے جانیوں پا لہن نے دی ایتھے جانیوں دی ایتھے جانیوں ایتھے جانیوں ایتھے جانیوں پکی امید ہے جوان جوان بزرگاں دگال نہیں کر رہے جوانہ نیت کر لئی ہے آجی بشیر نے خطیب لے آندہ آئے اے ہی بولے اے ہی بولے اے ہی اگاں تولے تھے اے ہی کام چلائے اسی تجمعہ دینے ویسے چوپ کر انواستے آئے اور تُس ہی بھی بولو اللہ برکتہ دے گا آنکھوں کوئی مسل نہیں ڈالن دی کوئی مسل نہیں ڈالن دی چوپ کر میں غیر علی اے تھے جانیوں دی اے تھے جانیوں بولے نے دی اے تھے جانیوں اللہ دی قسم جو کیا نا میں برای رسول دے بیٹھا گلو وے حضور دی تے کلمہ پڑن والا کلمہ پڑن والا شانِ مصطفیٰ ویچ نہ دلیلہ منگ دے نہ حوالے منگ دے تے جے انہوں سنائی دیتا جائے قرآن کی سنا دیتا جائے اچھا کوئی ایک واقعہ ہے یا کوئی ایک حدیث ہے او دے تے چلو من لیا اے حدیث کڑی کتاب وے چھے جی بخاری شی چھے ترمزی چھے ابن امات جا چھے ابو دو شریف چھے کدے وے چھے دسو جناب حوالہ دیو چلو ٹھیک ہے او پائی جی جدو پڑے آ جائے قرآن تے حوالے دی لوڑ نہیں او دستی تا گیا ہے کہ اے قرآن اے گل پہ آمدہ ہے تے قرآن نبی دی میراج دا اعلان کر رہے ہے تے پوری سیر دا ذکر پہ آ کر دا ہے سبحان اللہ عزت اگر چلانگے اگلے جو میں پائی جانوی تا نبی دیتے باز سنانگے لیکن تیرہ تریخنوں میں بھی باز کرانگا فکانا کعبہ کعوسائین او ادنا سبحان اللہ عزت اے تبسرہ ہونے او غرمت انتسانگا میں نا مولویاں تے حیرانا او چلو تو اڑے وڈے وڈے رہے تے انگریز دے پٹھو بانگے سنانگ تسی تے پندے دے پتر بنو او دو تے مجبوری ہوئی پاکستان بنن لگا سی او نا تو اڑے وڈے آنو خرید لیا تے اپنے کھاتے پا لیا پر تسی تے پندے بنو تو انہو دو ان انگریز درے دیندہ اگر نہیں دیندہ کیوں دیا چالا جو پھسے بیٹھ رہے ہو تو بھی باہر نکلاو آنکھو کسی انگریز دی گال نہیں مننا گے کسے مولوی دی کتاب نہیں مننا گے کسے مولوی دا فتوہ نہیں مننا گے بھائی جو قرآن آکھے گا او مننا گے جو حضور دا فرمان آکھے گا او مننا گے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی جن نے سیر کرائی ہے او اندھا میں پاک ہوں تے مولوی دی چپ کر جاؤ اوئے آپس بیچتے نہ لڑیئے آکھو آہو چشتی صاحب ٹھیک ہے میری تو آڈی ذاتی جنگتے ہو سکتی ہے پر جتے گل خدا دی آ جائے سارے ارکان اسلام وہ جاگتے میں ملیں اور وہ آپ جاگتے میں ادا کریں ایک رکان اسلام کا جس کا نام ہے نماز جو سب سے افضل پرین رکان ہے وہ نبی سوتے میں لے کر نہیں بتا رہا وہ جاگتے میں بمائے بجود گی بھی اور نماز کا توفہ لے کر آئے بھی اور چلے کتوں مسجد حرام تے چلے کتوں راتی تاریکی ویچ اچھا تو سی یہ دیتے بھی اندازہ لاؤ اے بھی سمجھ نہیں آسا گتی ملوانی آنو رہ باند ہے میں کامی انجدہ کیتا ہے اینا دے دلاتے میں مورا لا دیتیاں نے او کھلنیاں کوئی نہیں کسے کھلو جی دے تو مور اللہ لائی ہووے میں کھول سکنا تسی کھول سکلے ہو نہیں کوئی نہیں کھول سکنا اللہ دے میں مورا لائییاں نے اینا نو سمجھ ہی نہیں آنی سہر تے ہون دیئے روشنی ویچ پر میں رات نو لائے کے گیاں اے میں رات نو اس باس تے کھڑے آئے اینا نے تے مننا کوئی نہیں کیوں کہ تے میرے نبی نو اگئی نور نہیں مان دے اے نبی نو نور نہیں مان دے کہ میرے جارنوں تے کسے لیٹ دی ضرورت ہی نہیں کیونکہ میں نبی نو نور بنایا تے نال بھی میں نور والا جبریل کا لے آئے ان میں دے تو ایک دلیل دے لگا نبی پاک دی بار گئے دو سیاہ بھی بیٹے سر رات پہ گئی انہیں کہا حضور اجازت عطا فرماؤ کسی جائیے اندھیرہ بڑھا ہو گیا ہے تے رستہ بڑا دشوار ہے تے حضور پرشان نہیں بڑیئے سرکار نے فرما ہوتے کہ ٹینی لیا ہو ٹینی لیا دی سرکار نے انہوں اپنا ہاتھ لیا جڑا سبحان اللہ نہیں پڑھ سکے پر نوے اللہ جنت عطا فرمائے گا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹینی نوے اپنا ہاتھ مبارک لائیا تے جیدو میرے نبی نے ٹینی نوے ہاتھ لائیا اوہ ٹینی چم کا مارن لگ بھئی اوہ ٹینی چم کا مارن لگ بھئی تمہیں صحابی میرے کریم نبی نے فرمایا لہو اے دی روشنی میں چلے جاؤ حضرات اکرامی ہاتھی سے مبارکہ دندر میں پڑھیا ہوئی اوہ ٹینی لے کے راتی طریقی جی سفر کر رہے نہیں اوہو کہیں دینے اسی اس ٹینی دی روشنی دی اندر چل رہے ہیں اگر ایک مقام آیا ایک نے دائیں جانا ہے ایک نے پائیں جانا ہے اوہ اندہ ہون کی کریے اندہ یار ہی تھے کہ ٹینی ہور لپ انہیں ٹینی ہور لپی اوہ ٹینی دے نال ٹینی نو مس کی دائے اوہ دو جیوی چم کا مارن لگ بھئی نبی پاک نے اس واسطے ٹینی منگوائی بیسے تھے حضور نے بڑییاں چیزاں ہوا سلایا ہے لیکن حضور نے اس خیال میں اے لیان گے میں ہاتھ لا مانگا اوہ چمکے گی جیڑے مولوینوں آج تک ٹینی دے چمکن دی سمجھ نہیں آئی انہوں مصطفیٰ دے میراج دے جان دی سمجھ کتوں گے گی چلو یار چھٹوے دے کے گھل کریے اوہ میرے کریم نبی نے اینا کو پیالے جو پانی حضور نے ہاتھ بیچے رکھیا اور چودہ سو سے آفاں نے شیر ہو کے پانی پھی لیا اور جنہوں اہنے کو پیالے دے پانی دی سمجھ نہیں آئی کہ چودہ سو سے آپ نے پھی لیا ہے انہوں نے مصطفیٰ دے میراج دی سمجھ کتے ہونی ہے اوہ میرے مصطفیٰ کریم نے مکجبی پانی دے کھلو کے جانہوں نے اشارہ کیتا چان دو رٹکرے ہو گیا اور جنہوں نے ایک انگلی دے کمالنا چان دو رٹکرے ہو جائے جنہاں نوہے تو اگلی دی سمجھ نہیں آئی انہوں مصطفیٰ دے پورے وجودے میراج دی سمجھ کی ترو آ جانی ہے حضرات کہے چلو اے پانی کھودہ کڑبا سیاپا کیا سونیا اے پینالا نہیں میرے قریم نبی نے لبا پہ دخن سو گیا اے سارا کھودہ پانی مٹھا ہو گیا جنہاں نوہ مٹھے پانی دی سمجھ نہیں آنی انہوں مصطفیٰ دے میراج دی سمجھ کی ترو آ جانی ہے حضرات توجہ دے آجے بڑی قابل غور ایک مقام تھے سرکار دے غلامہ کے حضور پیاس بڑی لگی ہے حضور نے فرمایا مشکیزہ جو پانی لیا ہو حضور مشکیزہ خالی نے حضور نے فرمایا اُلٹا لو حضور اُلٹایا بھی جو کوشن کترہ بھی نہیں نکل دا سرکار نے فرمایا علی جی آقا فرمایا پہاڑ تھی دوسری جانب تھی ایک یہودی دو مشکیزہ پانی لیا کے جانبہ پہ آو اور جیڑے مولویانو پہاڑ دے دوچھے پاسے مستفادہ بیخنا سمجھ نہیں آیا اُنہا نو زمین دلائے کے ارشتہ کی جانبیاں کی میں سمجھ آ جانا سی میں پاکستان میں پوری دنیا کے بادمذہبوں سے کہتا ہوں جو شان مصطفیٰ پہ اعتراضات کرتے ہیں آو قرآن لے کر بیٹھتے ہیں محمد کا فرما لے کر بیٹھتے ہیں تمہیں بتائیں گے محبوب مائے وجود جی بھی تھے ارم نمازوں کا توفہ لے کر آئے بھی سیرہ مولوی جی شلوار چکنل کہ پینیاں ننگیاں کر کے اور تانو بخان نل کامنی بننا مسئلہ جٹے ننگے کرندہ پینیاں ننگا کرندہ نہیں تو انہوں تے اعتاقی سمجھ نہیں آئی ایسے مسئلے دی کہ تانو شانے مصطفیٰ دی سمجھ گتا ہوں نہیں اور میں ہی کدھی کدھی عادت نہ طبیعت میری کدھی کدھی مچل جاندی میں سفر کردہ اور میں کسی جگہ تو کچھ چیز لینی ہو مینو کو بندہ دس پوے نا پینی ننگی ہے میں کہا دار سنوے ادیسے مبارکہ پڑی ہے اندھا کیڑی میں کہا گٹے ننگے کرنے لے لی اندھا سنیئے میں کہا گٹے ننگے کرنے انہوں نے پینی نہیں یہ دے رشتہ دارہ جان جو گے نہیں مری تقریر ایک دو سن لینن ادھا بی بی BR 2 بین جو گے نہیں میری تقریر ایک دو سن لین یہ دے کردھیا خوادین میں لکھوان جو گے نہیں میری تقریر سن لی پینڈلیاں پوریاں پوریاں ننگیاں کر کے ادیتی پنی حاضره uno انہوں نے شرموں حجائی نہیں ایتوزی بھی کتی کتی پوچھے آئی کچھ نہیں آندا کریا کرو اللہینی ڈرنا کیوں ان کا ذات آ رہے مر گئے تھے نبی دکھاتے زندہ رہ گئے تھے حسین دکھاتے ان کا ذات دین دکال کریا انہیں دے تیرا بہتا تب سے رہنا او میں ہونا تیرا تریخ لو سنبھار مکران اشادوبہ جلزہ ہونا ہے ساڑھے نو دس بجے دعا بھی ہو جانے تو آٹے جو کنے کنے ہونے ہیں امیدرہ چہرے بیخلہ سارے ہیں ازہ میں تو ان واقعہ نہیں ہاتھ کھڑے کرو ازہ نہیں ماں کھڑا جی تو میں ایک دفعہ سارے اندرہ چہرے بیخلانگا دوبارہ بیخلانگا تے ہاتھ کھڑے کرنے ایک دفعہ میں بیخلہ سارے بیٹھے ہیں بندے آپ نہیں ہیں تاکہ میں انہوں دن بھی یاد رہ جائیں لو جناب ہون دوبارہ میں بیخل لگا کنے کنے ہونے ہیں لو جی چاچا سیت علی دس بندے نال لے آئے گا ماشاءاللہ میں انہوں بیخلانگا ٹائم دی پبندی بھی دوسرا کرنی ہے ٹائم نہ لونہ دکھل لیا نال بچے بھی لیا نے پرامانوں می لیا نے جے کو قریب رشتے دارے تھے انہوں می لیا نے اساں پا جی لوکاں دے دلان بیچے اے گال پانی ہیں ساڑھا نبی بڑیاں شانہ والے کسے بھئی مان دے ٹائم نہ چڑ جائے کسے تمبی چوک والے دے ٹائم نہ چڑ جائے کوئی نائی دی دکان دے نا پڑے تے بندہ پشو پان جاندہ جے من نہیں نا بودے بودے ہون اے ہو جے بندیاں دے ٹائم نہ چڑ جائے او دے ٹائم نہ چڑ جائے اور ساڑھے نبی بڑیاں شانہ والے اے ہنو میں باز فیر ہوں سنوار نکران گا کسی ٹائم دی پر بندی کرنی ہے میں بھی ٹائم نہ لاجڑا انشاءاللہ سر کو ہڑی میں سورتہ ساری اندی اے ویک کے میں آج بھی دعا کرنا یا اللہ جڑا جڑا نبی دے عشق وچ مچلدہ ہوئے آوے انہوں زندگی جگہ دی تھوڑنا آوے وما علیہ اللہ بلاغم مبین